ایشین کرکٹ کاؤنسل کے پریزیڈنٹ جے شاہ نے پچھلے دنوں دوہزارتائیس چوبیس کا کرکٹ سٹرکچر ایناؤنس کیا اور دوہزارتائیس ایشیا کپ کا شیڈول بھی جاری کیا جس کے بعد ایک کنٹروئرسی پیدا ہوئی اور وہ یہ کہ دوہزارتائیس کا ایشیا کپ پاکستان کو ہوسٹ کرنا ہے اور پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمین نجم سیٹی نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر ٹویٹ کیا اور بتایا کہ جے شاہ صاحب یک ترپہ طور پر یہ سب کچھ اناؤنس کر رہے ہو تو کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ نے ہمارا پی اے سیل دوہزارتائیس کا جو شیڈول ہے وہ بھی اناؤنس کر دیتے دوسری طرف انڈین سپورٹس چینلسٹ وکران گپتہ جو کہ سپورٹس تک چینل پر ایک اچھا شو کرتے ہیں اس نے پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمین نجم سیٹی کو بولایا اور نجم سیٹی صاحب سے پوچھا کہ اگر انڈیا پاکستان نہیں جا رہا دوہزارتائیس ایشیا کپ کے لیے تو کیا پاکستان ایشیا کپ دوہزارتائیس کو نیوٹرل وینیو منتقل کرے گا یا نہیں جس پر نجم سیٹی صاحب نے جواب دیا کہ اس وقت دیکھا جائے گا اگر پاکستان گورنمنٹ نے ہمیں اجازت دی تو ہم اس کو نیوٹرل وینیو منتقل کریں گے اور اگر نہیں دی تو ہم پاکستان میں ہی ایشیا کپ دوہزارتائیس کلیں گے وکراند گپتہ نے یہ سوال بھی کیا کہ کیا پاکستان دوہزارتائیس ورل کپ کے لیے انڈیا آئے گا یا نہیں جس پر نجم سٹی نے سیم یہی جواب دیا کہ یہ اس وقت دیکھا جائے گا اگر پاکستان گورنمنٹ نے ہمیں اجازت دی تو ہم اپنے ٹیم کو انڈیا بیجیں گے اور اگر نہیں دی تو پھر نہیں بیجیں گے